سلام علیکم ویورز ویلکم ٹو یور چینل کی چنویت سنہ اللہ تعالی ہم سب کے رزق میں برکت عطا فرمائے رمضان کریم کی آمد آمد ہے تو اس کیا تھوڑی سی آپ کے ساتھ پر پیشن شیئر کروں گی کہ تھوڑی بہت سی جو تیاری ہم کر کے رکھتے ہیں وہ کیا تھی یہاں میں دھنیا صاف کر رہی ہوں ہرہ دھنیا اور قدینے کی بنے گی چکنی اس کے ساتھ ہی میں نے یہاں پر رکھا ہوا ہے املی اور آلو بخارا بی بکوکے اس کی دہی بلو اور پکوڑوں کے ساتھ بہت مزیدار سی چکنی بنے گی اس کے ساتھ ہی میں بناؤں گی خجور اور خوبانی کی چکنی یہ بھی بہت ہی مزے کی بنتی ہے تو سب سے پہلے میں نے یہاں پر بنائی ہے ٹیماٹو پیسٹ یہاں پر دو کلو میں نے ٹیماٹر لیے تھے اور انہیں بلینڈڈ میں جس بغیر پانی ڈالیں ہم نے بلینڈ کر لینا ہے یہ بہت اچھا لگتا ہے آپ اس کی میں کیوبز بنا کے فریز کریں گے اور وہ کیوبز جائیں کانے میں آپ جب بھی گریوی بنانے لگیں ڈالیں تو بہت اچھی سی رہتے ہیں ایک تو پیسو کی بھی بچت ہو جاتی ہے رمضان مبارک میں سبزیاں تو ہو جائیں گی بہت زیادہ مہنگی تو یہ بہت زیادہ ٹائم سیونگ بھی ہے اور بجٹ میں بھی بہت صحیح جاتا ہے اس طرح یہ سارا میں نے پیوری سی بنا کے اس کو فریز کر دیا اس کے ساتھ ہی جو بلینڈر چیک تھا اس ہی میں میں نے ڈال دیا دھنیا پدینہ ہری میرچیں اور اس کی ہماری ہری چھٹنی بنے گی جو رائطے میں اور پکوروں کے ساتھ کام ہے کہ اس میں ڈالا ہے ون ٹی بل سپون زیرا ون ٹی بل سپونانína ون ٹی بل سپون اس میں جائے گا صواف ون ٹی بل سپون کٹی لال مچ ون ٹی بل سپون اس میں نمک ایٹ کریں گے ون ٹی بل سپون پانچ سے ساٹھ سپون دہی اور تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے اس کو خوب اچھا سامنے بلینڈ کر لینا ہے یہ چٹنی بھی جھٹ پر سے پکوڑے پر نائے ٹائم چھوٹ ہوتا ہے سہری افتاری میں تو دہی میں ایک کیوب ڈالیں اور بلکرین سا رائتہ ریڈی ہو جاتا ہے یہاں پہ میں پھول کی تھی اس میں لسن ایڈ کرنا تو وہ مجھے بات میں یاد آیا تو میں نے تقریباً چار سے پانچ کے لیاں لسن کی بھی ایڈ کر دیا اور انہیں دوبارہ سے اچھا سا بلینڈ کر دیا ہماری مزیدار سی ریفریشنگ سیدھ ہری ہری دھنیا پہ دینے کی چٹنی ریڈی ہو گئی اسے بھی میں نے آئیس کیوب میں ڈالا اور اس کو بھی ہم نے کر لینا ہے فریز تو یہ بہت جھٹ پر سا ہمارا رائتہ اور چٹنی ریڈی ہو جائے گا پکوڑوں سموسوں اور دہیبلوں کے ساتھ تو یہ ہاں ہماری ہری چٹنی بن گئی تھی اب میں بنا رہی ہوں خجور اور خوبانی کی چٹنی جو کہ بہت ہی مزے کی بنتی ہے آپ نے اسے ضرور ڈائ کرنا ہے یہاں پہ خوبانی اور خجور کو میں نے بھگو کر رکھا تھا اور ان کے سیڈ جو ہم وہ ریموف کر دیئے اس کے اندر دو گلاس مانی آئٹ کیا اور اسے ہم نے کوک ہونے کے لیے رکھ دیا ساتھ ہی میں اس میں ڈال دیا ون ٹی سپون نمک یہ ذرا میٹھی سی چٹنی بنتی ہے تو اس میں سپائسی زیادہ نہیں کریں گے ہاف ٹی سپون سے کم اس میں تھوڑا سا میں نے ڈالے ہلدی اور ہاف ٹی سپون اس میں جائے گی لال میچ پسی ہوئی اس کے ساتھ ہی تقریبا میں نے اس کے اندر دو سو گرام ڈالا ہے گھر یہ میں گھر میں بناوں گی آپ اگر چینی میں بنانا چاہیں تو اس میں آپ نے چینی ایڈ کر دینی ہے گھر کی جگہ تو یہاں پہ اسے ہم نے کوک کیا ہے تقریبا دس منٹ میڈیم فلیم پہ اسے ہم نے پکانا ہے کہ کجور اور خوبانی جو ہے ہماری سوفٹ ہو جائے اور تھنڈا ہونے پہ اسے ہم نے بلینڈ کر لینا ہے تو یہ بھی بڑے مزیدار سی چٹنی ریڈی ہو جاتی ہے اور تقریبا ڈیڑھ مہینے تک آپ کی بلکل بغیر ٹیسٹ کراب ہوئے بہت اچھی سی سیف رہے گی تو یہاں اسے ٹھنڈا ہونے پہ میں نے بلینڈر جگ میں ڈالا اور اسے خوب اچھا سا ہم نے سموز سا اس کو بلینڈ کر لینا ہے تو اور یہاں گھر میں اکثر جار ہوتے ہیں جیمز کی خالی باٹلز وغیرہ ہوتے ہیں انہیں اپنی اچھے طرح دھو کے بلکل ڈرائی کر لینا ہے اور اس میں آپ یہ چٹنی جو ہے وہ سیف کر لیں تو یہ بہت اچھا سا ایک آپ کا ٹائم بھی بچ جائے گا رمزان میں اور بہت ہی اچھی سی یہ چٹنی بھی مزیدار سی ریڈی ہو جائے گی یہاں پہ کیوبز ہماری جو تھیں وہ اچھی سی فریز ہو چکی تھی چٹنی کی ٹیمارٹڈ کی لسن نترک بھی میں نے پیستیا تھا اس کی بھی ان سب کیوبز کو ہم نے نکال کی اور زیب بیک لوگ میں نے بنگوا لیا تھے اور ان میں ہم اس کو رکھیں گے اور یہ فریزر میں بھی کم جگہ لیں گے سپیس بھی اتنی زیادہ نہیں ہوگی اور یہ اچھے سے سیف ہو جائیں گے تو آپ ضرور ان چیزوں کو ٹائی کیجئے مہنگائی میں بھی سہولت رہے گی اور رمزان مبارک جو ہے عبادتوں کا مہینہ رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ تو اس میں زیادہ سے زیادہ آپ ٹائم جو ہے وہ اپنی عبادات کو دے سکیں گے اور بڑا سارا ٹائم جو ہے آپ کا بچ جائے گا تو یہ ساری کیوبز بھی میں نے اس طرح چمالی اب میں بناؤں گی املی اور آلو بخاری کی چٹنی جو سب سے موسٹ امپورٹنٹ ہے دہی بھلو چاٹ اور پکوڑو سموسوں کے ساتھ تو یہاں پہ میں نے آلو بخارہ اور املی کے سیرز ریموف کر کے بلینڈ کر لیا تھا یہ چٹ پٹی سے ہماری چٹنی بنے گی اس کے ساتھ ہی میں نے اس میں اٹ کر دی تقریباً ایک پاوچینی ایک کپ چینی لی میں نے یہاں پہ وہ ڈال دی ہے اس کے ساتھ اس میں جائے گا ون ٹی سپون نمک میں جائے گی لال مرچ پیسی ہوئی ون ٹی سپون اس میں کٹی لال مرچ جائے گی اس کے ساتھ ہی میں اس میں اٹ کروں گی ون ٹی سپون اس میں جائے گا بھونا ہوا زیرہ جس کا بہت ہی اچھا فلیور آئے گا چٹنی میں تو یہ ہماری چٹ پٹی سے مزیدار سی کھٹی مٹی املی آلو بخارے کی چٹنی ریٹی ہو جائے گی دس منٹ اسے ہم نے کوک کرنا ہے کہ اس کا کلر تھوڑا سا چینج ہو جائے اور ہلکی سی یہ تیک ہو جائے زیادہ ہم نے اس سے تیک نہیں کرنا کیونکہ جب یہ ٹھنڈی ہوگی تو پھر یہ زیادہ گاڑی ہو جائے گی تو اس لیے نارمل سا ہم نے اسے رکھنا ہے یہ سربنگ میں ایزی رہے تو یہاں پہ ہماری چٹنی بلکل ریڈی ہو گئی ایک نیس جس ہم نے اتنی سی رکھیں گے اور فلیم ہم نے یہاں آف کر دینی اور اس کو ٹھنڈا کر کے ہم نے سیف کر لینا ہے اسی طرح آپ نے بلکل ڈرائے ٹائے جا رہے ہیں جس میں آپ اسے سیف رکھ سکیں یہ بھی ہمارا پورا رمضان ماشاءاللہ سے بڑی چیز سیف رہے گی کچھ میں گریوی مسالہ بنا لیتا ہوں یہ بھی بہت ہی ایزی رہتا ہے اس کے لیے میں نے لیا تقریباً دو کلو پیاس آدھا کلو ٹیمارٹر چار سے پانچ ہری میچے ایک سے دو پھول لسن کے اور تین انچ کا درکا ٹکڑا اسے دو کمپانی میں ہم نے اچھا سا بائل کر لینا ہے جس پندرہ منٹ کے لیے کہ یہ سب چیز اچھی سی گل جائیں تو یہاں پہ تھنڈا کر کے میں نے اسے بلینڈر جگ میں ڈالا ہے اور اس کو ہم سموز سی اس کی پیوری بنا لیں گی یہ آپ کی اتنی ٹائم سیونگ ہو رہتی ہے کہ جھٹ پر سے آپ جس دس منٹ میں چکن گریوی بنانی ہو آپ نے انڈو کا سالن بنانا ہو گئی سبزی بنانی ہو جھٹ پر سے سیری افتاری میں بلکل شورٹ ٹائم میں آپ کھانا تیار کر سکتے ہیں تو یہ بہت ہی ہیلپ فل رہتا ہے یہ آپ ضرور ٹرائے کیجئے میں اکثر عام روٹین میں بھی یہ گریوی ضرور بنا کر رکھتی ہیں تو یہ دیکھیں اس طرح میں نے گریوی بنا لی تقریباً دو دو سے تین وقت کے ہانٹی کے لیے ہماری زبردست رہے گی اسے بھی یہ جو ہم نے لوگ پیک لیے تھے اس میں ڈالیں گے تقریباً اپنی ضرورت کے حساب سے جتنا آپ کھانے میں استعمال کرتے ہیں اتنا لے کے برسے بھی ہمیں ٹائٹ کر کے بند کر دیں گے اور تقریباً آپ اس سے ڈیر سے دو مہینہ بہت اچھے سے سیو رکھ سکتی ہیں بہت ہی چورٹ ٹائم میں یہ آپ کا کھانا تیار کر دے گی تو یہاں میں ہماری ساری تیاری ہو چکی تھی اس طرح ہم نے دیکھ ساری چیزیں ریڈی کر لیں یہ ہی تھوڑی سی تھی ہماری پیپیشن رمضان کی جس میں میں نے دہی بھی جو لیا تھا اس کی بھی کیوبز بنا کی اور وہ بھی فریز کر لیں تھی دو کیوبز کھانے میں ڈالیں اور بہتری سی گریوی بن جاتی ہے لسن ادرک دہی چٹنی ٹیمارٹر چٹنیا اور ہماری پیوری بلکل ریڈی تھی اگر آپ کو یہ سب کچھ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے اللہ پاکست رمضان کریم میں ہم سب پر اپنی برکت رحمت نازل فرمائے آمین اللہ حافظ اللہ تعالیٰ میں سانیاں دے اور سانیاں باتنے کی تو